گزشتہ کافی عرصے کے دوران دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ پوری دنیا پر جنگ کے سائے مندلانے لگے سعودی عرب کے تیل کے کوئوں پر حملے، عراق اور شام سمیت اغوانستان میں خانہ جنگی، یمن میں حوثیوں اور مختلف ممالک کی فوجوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بعد امریکہ ایران تنازے میں آنے والی شدت نے پوری دنیا کے امن کو خراب کرنے اور عالمی جنگ شروع ہونے کے امکانات کو بڑھا دیا پاکستان میں چائنہ کے اربو ڈالر سے بننے والے سی پیک، کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور کرفیو نے جہاں پاکستان بھارت بارڈر پر کشیدگی اور جھڑپوں میں اضافہ کیا وہیں پاکستان، ترکی اور ملائشیا کے وزیر آزم کی ملاقات اور ملاقات کے دوران کیے گئے فیصلوں نے بھی دنیا کی سیاست اور حالات پر گہرے اثرات چھوڑے اسی دوران پاکستان کو جہاں اپنے وجود کو جنگ سے دور رکھنے کے لیے حکمت عملیوں میں تبدیلی کرنی پڑی وہیں دنیا کی سپر پاور اور ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ تعلقات کو باقی رکھنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایران میں تباہ ہونے والے یکرائن کے مسافر تیارے کے باعث جہاں ایران کو اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کرنی پڑی وہیں پاکستان کے تھنک ٹینک کو بھی ایران امریکہ تعلقات کے حوالے سے مزید باریک بینی سے فیصلے لینے پر مجبور کر دیا ایران امریکہ تنازے کے کچھ ہی روز بعد شاہ محمود قریشی ایران پہنچے اور اپنے ہم منصب سے خصوصی ملاقات کے دوران بہت سے اہم فیصلے کیے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سوزر لینڈ میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور عالمی حالات کے بارے میں بات چیت کی گئی ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے کشمیر تنازے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ پاکستان بھارت کے درمیان تنازے کشمیر کے حوالے سے جو مدد کر سکے کریں گے دونوں رہنماں ڈیویس میں عالمی اقتصادی فارم یعنی وی ای ایف میں شرکت کے لیے موجود ہیں جہاں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امران خان میرے دوست ہیں اور ایک بار پھر ان سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی لیکن ناظرین ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی صدر ٹرمپ پاک بھارت تنازے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروا چکے ہیں مگر عملی طور پر انہوں نے ہمیشہ بھارت ہی کو سپورٹ کیا بھارت کی جانب سے مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم پر صدر ٹرمپ کا آج تک ایک مضمتی بیان بھی نہیں آیا اور اس ملاقات میں کی گئی ان کی باتوں پر بھی یقین کرنا مشکل ہے ورلڈ اکنومک فارم میں شریک وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان سٹریجیڈی ڈائلوگ فارم سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اغوان جنگ کے باعث ہمارے معاشرے میں منشیات اور بندوخ کا کلچر پروان چڑھا جس نے پاکستانی معاشرے کی تباہی میں بنیادی کردار ادا کیا پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار سے زائد معصوم اور بے گناہ لوگوں کی قربانی دے چکی ہے جس کا اقرار آج پوری دنیا کر رہی ہے پاکستانی سرزمین کئی تہذیبوں کا مسکن ہے اور سیاحت کے لیے اسے بہترین ملک بھی قرار دیا جا چکا ہے پاکستان میں کئی ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں جو آج تک دنیا کی نظروں سے اوجل ہیں اور جل ہی غیر ملکی کمپنیاں اور سرمایہ کار پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے ساٹھ کی دہائی میں پاکستانی معیشت خطے میں سب سے زیادہ ترقی کر رہی تھی ستر کی دہائی میں مختلف اداروں کو قومیانے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بری طرح ٹوٹا پاکستان میں زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کے آنے کے بعد سب سے زیادہ توجہ بھی نوجوانوں اور معیشت پر دی گئی تجارت اور سرمایہ کاری کی راہ میں حائل غیر ضروری رکاوٹوں کو دور کیا گیا اور پہلا سال کرنسی کو مستحکم کرنے اور جاری خسارے کو کم کرنے میں صرف کیا گیا جس کے باعث نہ صرف پاکستانی کرنسی مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے بلکہ حسابات کے خسارے کو کم کرنے میں بھی حکومت بہت سی کامیابیاں سمیٹ چکی ہے آنے والا وقت پاکستان کے مستحکم ہونے اور ترقی کرنے کا دور ہے اور جلد ہی پاکستان اپنے تمام تر بڑے مسائل سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا